بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بعمل والجهاد مازم مزبع سنی اللہ علیہ ان یقاتل آخر حادی امت دجال لا یبتلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مجھے آج کی لششت میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبن کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے عقید ختم نبوت پہ بات کرنی آسان ہے عوام کو گرمانے کی بات کہنی بہت آسان ہے عوام کو یہ کہنا قربانی دینے کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں مگر میرے اکابر علماء دیوبن نے قربانی کی ابتدا کی ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اکفار ملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں لیکن علامہ انور شاہ کشمیری زوف اور بڑاپے کے عالم میں دارن دیوبن سے چل کے بہاول پر کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز کے لبیک کہتے ہوئے عقید ختم نبوت کو بیان کرنے کی عدارت میں گرج کر بیان دیتے ہیں اور مرزائی مناظر مسلم و ثبوت کی عبارت تواتر مانوی کی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے تو نامہ انور شاہ کشمیری عدارت میں کہتا ہے کہ محترم جج مرزائی مناظر نے ججل سے کام لیا اور عبارت کو بدل کر پیش کیا تو جج کہتا ہے شاہ جی تمہارے پاس کتاب موجود نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں نے آج سے چھتیس سال قبر اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں گا حضرت قاضی عسانہ عسان شجابادی ملتان جیر میں نظر بندی کے آیام کاٹ رہے ہیں حدر والد گرامی کا جنازہ اٹھا انگریز کہتا ہے معافی مانگل و پیرول پرہا کر دیا جائے گا عسانہ عسان شجابادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نگلنا مجھے گوارا ہے مگر پیغمبر کی خاطر جیر سے نکل جو مجھے گوارا نہیں ہے ادھر حضرت مولانا محمد عدی جلندری نبراللہ مرقدہو ملتان میں انیس سو چھپن میں جیل کاٹ رہے ہیں حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا حضرت جیل سے باہر نہیں آئے پھر ایک وقت آیا حضرت کے بھائی حاجی اسماعیل کا جنازہ اٹھا پیرول پہ باہر رہا کیا گیا ابھی گوہ میں نہیں پہنچے ایک آدمی معانکہ کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے کہ تمہارا بھائی پہلے محمد عبداللہ کا انتقال ہوا جب تم جیل میں تھے ابھی جس کے لئے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسماعیل کا جنازہ اٹھا تمہارے علم میں ہے کہ رات کو تمہارے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت کو ان دونوں کی قبروں میں کے والد زندہ تھا صبح ہی تو باپ حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہوا حضرت جلندری نے جنازہ کو دیکھا لیکن نمو سے صحابہ کی تحریک سے پیچھے نہیں اٹھے حضرت مولنہ غلام کا اس ہزاروی نبراللہ مرقدہ ہو جب انگریز مناظر مرزائی مناظر اللہ دیتا یمان سیرے کے علاقے میں گیا تو غلام کا اس ہزاروی میدان میں نکلا ادھر بیوی نے کہا تمہارا اکلورتہ بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے اگر تم مناظرے میں گئے تمہارا بیٹا ممکن ہے وفات پہ جائے تو حضرت ہزاروی نے جواب دیا فرمائے بیٹے کو تربتہ برداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تربتہ برداشت نہیں کر سکتا ابھی ہزاروی اسٹیج پر نہیں پہنچا تھا ابھی وہ بلاری اڈے پر تھے خبر آئی تمہارے زین العابدین کے جنادہ اٹھا ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنادہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے پیغمبر کی نموز کی جنگ لڑنا فرض این ہے یہ میرے اقابد علماء دیوبند تھے میں بڑی جنت کے ساتھ کہتا ہوں انور شاہ کشمیری نے جنگ شروع کی تھی بہاول پر کی عدالت سے اور جنگ کو پایا تکمیر تک پچھایا قائد انقلا مفتی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید اسمہ سید انور شاہ کشمیری دیوبند کا سرخیل آیا ہے اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوبندی آیا ہے اگر سعود افریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مولانا تقیق عثمانی گیا ہے حضرت مولانا محمد امین پکاڑی بھی گیا ہے حضرت علامہ خالد محمود گیا ہے حضرت مولانا منظور آمد چنیوٹی گئے ہیں اگر ربے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے چناپ نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولانا منظور آمد چنیوٹی نے میں یہ بات بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر منظور کا مدان مرزایت نے سجایا ہے تو مقابلہ کہ یہ فاتح قادیان مولانا حیات نے یہ دیوبندی تھا اگر مدان مرزا سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا اگر مرزایت نے تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انبر شاہ کشمیری دیوبندی تھا اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا یوسف بن نوری دیوبندی تھا اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پہ جنگ لڑنے والا خاجہ خان محمد دیوبندی تھا پھر مجھے کہنے دی دیئے انگریس کو نبی بنایا گیا جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حکانی دیوبندی تھا مولوی یونس سالس یہ دیوبندی تھا مجھے یہ بات کہنے دو اگر آج خلافت کو ملہ عمر آج بھی دیوبندی ہے انگریس کو لایا گیا اگر مساجد کو مٹانے کے لیے یہاں پہ انگریس قادیانی کو کھڑا گیا گیا لال مسجد قربانی دینے والا قادی عبدالشید دیوبندی ہے اگر نموسی صحابہ کو مٹانے کے لیے اگر نموسی صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریس کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے نموسی صحابہ کی جنگ لڑنے والا اب تو ستار توسوی دیوبندی ہے حریم امیر عظیمت مولا حق نواد دیوبندی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر محاص پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے پرمیز مشرب بھی سنیں اس کی ذریعت بھی سنیں پوش بھی سنیں ہم نے ہر مہات پہ جنگ لڑی ہے اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے اگر اس سرزمین پہ تمہیں انگریس کے پودے کو سو سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا وہ جشن کو تیس نیس کر دیا جائے گا اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں میرے تھوک دیا جائیں گے اگر تم نے اجازت دی جہاد کرم کو پاکستان میں سر بلند کر دیا جائے گا حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے مسلط کی حد ہوتی ہے حکمت بھی میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ہر محاسبے علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنے دیجئے یہ ختم نبوت کا سیرہ اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے نموسی صحابہ کا سیرہ اکابر علماء دیوبند میں ہے علیہ السیاست کا سیرہ اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے جہاد کا سیرہ اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں ہم ختم نبوت کے لئے جنگ لڑیں گے نموسی صحابہ کے لئے جنگ لڑیں گے مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے مساجد کی جنگ لڑیں گے تاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے علم جہاد کو بلان کرتے ہوئے خلافت کا برچم لہرہ کے قادیانیت کی قبر پہ ایک مرس پہ نہیں کروڑ بار نانت دے گیں گے